لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مسجد میں جمعہ کی دن خدبے سے فارغ ہوا میں تو ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو ایسا کیوں کرتے کہ کہیں پہ ثابت ہے میں نے کہا جی یہ حدیث سے ثابت ہے تو خیر بارہ میں آپ سے بھی وہ حدیث شیئر کرتا ہوں تاکہ پھر آپ کے علمیں بھی اضافہ ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی طرح یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہو تو روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعوت اللہ فدعو بی بطونی کفائکا کہ جب تو اللہ سے دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کے ہتیلیوں سے دعا کیا کر کہ ان کی پشت سے یعنی جب تم ہاتھ بلند کرتے ہو تو اب اس کی ہتیلی جو ہے وہ تمہارے چہرے کی طرف ہو اور پشت جو ہے وہ پچھلی طرف ہوگی وَلَا تَدْعُوا بِذُهُرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَا اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ فَمْسَحْ بِهِمَا وَجْحَكَا تو اپنے ہاتھوں کو مو پر ملنو یہ روایت جو ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے السننمن کتاب الدعاء باب رفع الیدین فی الدعاء حدیث نمبر 3866 اسی طرح امام ابن ماجہ نے اسے کتاب اقابت الصلاة وَسُنَّةِ فِيحَا میں حدیث نمبر 1181 کے تحت بھی روایت کیا ہے امام سیوتی نے شرح سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3866 کے تحت اسے روایت کیا ہے اس کے علاوہ الکنانی نے اس کو مصباح الزجاجہ میں اور المقریزی نے مختصر کتاب الوطر میں روایت کیا ہے علاوہ ذیم امام بیحقی جو متوفی ہیں 458 حجری وہ شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ آداب دعا میں سے یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ انسان کا ہمیشہ دعا پر استقامت اختیار کرنا خواب و خوشحالی میں ہو اور دعا کو صرف سختی اور مصیبت کے وقت کے لئے خاص نہ کرنا اور یہ کہ دعا کے آغاز اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور یہ کہ اپنی تمام نوازوں کے بعد دعا کرنا اور یہ کہ دونوں ہاتھوں کو دعا میں اپنے کندھوں کے برابر بلند کرنا اور یہ کہ دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا تو امام بحقی نے اسے شعب الایمان میں دعا کے آداب کے زمن میں ذکر کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں